ڈاکٹر سنیلم یہ ایسی اسٹھتی ہم نے بہت کم دیکھی ہے کہ نو ساڑھے نو مہینے ہو رہے ہیں اس آندولن کو جگہ جگہ ایک دباؤ بن رہا ہے لیکن اگر ہم باقی کو چھوڑ بھی دیں ہریانہ میں ہی لگتار اس طرح سے لاٹھی چارج ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک جیسا بھی بتایا کہ تمنکاری اپائے کیے گئے ہیں اور اتنا دباؤ بننے کے باوزود سرکار ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے کیا ہے کیا اندر سرکار نے اسے کہہ رکھا ہے کہ کسی بھی طرح کی نرمی کسانوں سے نہیں برتنی ہے کسی بھی طرح کی ان کی سنوائی نہیں کرنی ہے اور انہیں جو کرنا ہے کرتے رہے میرا پہلی بات یہ کہنا ہے کہ جس طریقے کی مہا پنچائت کوئی تھی آپ نے مزفر نگر میں دیکھی تھی اسے لوگوں نے دس لاکھ بتایا آپ نے ابھی پانچ لاکھ بتایا جو بھی سکیا میں تو وہاں پر تھا لیکن دو لاکھ کسانوں کا کرنال میں جھٹنا دھارہ ایک سو چوالیس کے بعد میں اور پوری جو طاقت ہریانہ سرکار نے لگائی تھی وہ اپنے آپ نے بتاتا ہے کہ کسان آندولن ہریانہ کے ہر گھر سے جڑ چکا ہے یہ پہلی بات ہے دوسری بات ہے کہ چار راؤنڈ باتچیت چلنے کے بعد میں سرکار نے جو آفر کیا وہ یہ کیا کہ دس لاکھ روپیہ ہم دے دیتے ہیں تو سوال ہی بیدا نہیں ہے جو آج جو کاروائی کی بات ہے وہ بہت مہتپون بات ہے اور کسان آندولن بھی یہ پورے دیش کے اندر یا پورے جو بھی لوگ ہیں جو آج اس آندولن کو پچل رہے ان کو سپشٹ سندیش دینا چاہتا ہے کہ اگر آپ اس طریقے کی ہنساتمہ کاروائی کرو گے تو اس کو آپ کو بھگتنا بھی پڑے گا اور ہریانہ کی سرکار اپنی افسروں سے کہنا چاہتی ہے وہ نے بتانا چاہتی ہے کہ آپ لگاتار جو آپ نے ٹوہانہ کے اندر کیا جو آپ نے روتک کے اندر کیا جو آپ نے آٹھ نو جگہوں پر جو کیا جس کے اندر چالیس پہنٹالیس ہزار کسانوں کی اوپر ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہوئی ہے انتنے کسانوں پر ایک سو چھہاسی ایف آئی آر درج کی ہیں تو سرکار یہ اپنے ادھگاریوں کا ملو بھر بھر بھانا چاہتے ہیں کہ چنتہ مت کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں تم نے سرپھوڑنے کا آدیش دیا اب سرپھوڑنے کا آدیش کو ایک ایس ٹی ایم تو دے نہیں سکتا ہے اس کی اوقاتی نہیں ہوتی ایس ڈیا ہم لوگ جندگی وقت سے جتے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اس کو جانتے ہیں مکہ منتری کے چھیتر کے ایس ٹی ایم جب بول رہا ہے اور جب اب سرکار اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں تو عام طور پر سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس طریقے کجا باندولا ہوتا ہے تورانت نلمبن کیا جاتا ہے ایک انکوائری کر دی جاتی ہے انکوائری کے بعد میں ریزرٹ میں آ کر کے اس کے اندر وہ رفادفہ پورا مابلہ ہو جاتا ہے پھر وہ عدکاری اسٹیپ ہو جاتا ہے بات آئی گئی ہوتی ہے یہ آج تک کے چوہنٹر سال کا ریکارڈ ہے لیکن یہ پوری طریقے سے ایک ٹکراؤ کی مدرہ میں ہے اور اس لیے سنیوک کسان مورچہ ہر سمیں ایک ہی بات کہتا رہا ہے کہ ہریانہ سرکار کسانوں کے خلاف میں اپنے ہی کسانوں کے خلاف میں اپنے ہی جنتا کی خلاف میں یدھ لڑنے کا کام کر رہی ہے تو اس کا ایک دشمن والا بھاؤ جو ہے وہ کسانوں کے ساتھ میں سپشٹ طور پر دکھلائی پڑتا ہے لیکن جیسا وہاں پر راکش ٹھیک ہے جنہے کہا اور سبھی نیتا انہیں کہا راجیبال جی گئے تھے اور سبھی نیتا تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارے اتنے مورچے چل رہے ہیں ایک اور جگہ مورچہ چلے گا اگر ایسا ہی استطیق ہے تو پھر ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھئے آنے والے سمیں میں کہیں نہ کہیں پر اب بہت دگج ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جانکار ساتھی مجھے لگتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ایسی استطیق بنے گی کہ دیویلال جی کے پریوار کو چوٹالا پریوار کو اس سرکار سے نکلنا پڑے گا اور یہ سرکار جو ہے یہ چلی جائے گی کیول کسانوں کے مددے کی اوپر چلی جائے گی ایسی پرستطی آنے والے سمیں کے اندر بنتی ہوئی مجھ کو دکھلائی ستھ ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر